ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز ریپورٹ میں دیکھئے ہریانہ کی ذمہ داری خود اپنے کندھوں پر اٹھا رکھی زورت مند ہی کیوں بے زبانوں کے لیے بھی بہتر چارے کی ویوستہ کی ذمہ داری بھی گوبند کانڈا نے ہی سمحل رکھی ہے یہی نہیں اب تو ایم ڈی کے انٹرنیشنل اسکول کو بھی سبجی منڈی بنانے کے لیے پرشاسن کے حوالے کر دیا گیا ہے سرسا بیدھاک گپال کانڈا نے سرسا کے لوگوں کی سمسیا کو دیکھتے ہوئے اپنی نیجی اسکول ایم ڈی کے انٹرنیشنل کو سبجی منڈی بنانے کے لیے سونک دیا ہے دو دن سے لگتار منڈی اسکول میں چل رہی ہے اسکول کے سامنے ہی کانڈا بندھوں کی بارہ اکڑ کی بھومی اسے بھی سماس سے بھی گوبند کانڈا نیجی کھرچ پر ساف کروا کر پرشاسن کو منڈی کے لیے دے رہے ہیں تاکہ لوگوں کو کوئی تکلیف نہ ہو ایم ڈی کے انٹرنیشنل اسکول میں لگنے والی سبجی منڈی میں سوشل ڈسٹینسنگ کا کافی خیال رکھا جا رہا ہے یہاں آنے جانے والوں کے لیے سینٹائز کی بیوستہ کی گئی ہے ہمیشہ انہوں نے سیوا کی ہے وہ ہماری رگوں میں ان کا خون ہے ہم آج سے نہیں سرو سے سیوا کرتے ہیں اور جیسے کل بھی آپ تھے سب میں نے بتایا کہ بھائی گوبال کانڈا جی نے بانمے میں جب سرسا انڈیشنل اسکول کے پریزیڈنٹ بنے اس کے ناتے ستانمے کے اندر چار اپریل انیس سو ستانمے میں لگ بگ ایک سو چار لڑکیوں کی پورے ریانہ میں پہلی بار ایسا ہوا ہوگا جہاں ایک سو چار لڑکیوں کی میری جوئی تو پرساسن سے اور بھائی گوبال کانڈا جی نے بالکل فیکٹریوں کو ساتھ میں لے کے یہ ایسا کام کیا تو سرو سے ہی ایسے کام کرتے ہیں بڑے بڑے جاغن کرائے تھے بڑے بڑے مطلب دھارمی کا یوجن کروائے ہیں بھائی گوبال کانڈا جی نے وہ سماس سیوہ ان کے رگ رگ میں بسی ہوئی ہے اسی کے چلتے یہ سب چیزیں آج بابا تارا جی کی ہمارے گرو جی کی کرپا ہے ہمارے بجرگوں کا ہمارے پر آسیرواد ہے وہ ہی چل رہا ہے پہلے ڈیسائیڈ ہے ایک ہفتے پہلے ایک لشٹ بن کے لگ جاتی بھی آج آپ نے دال بنانی ہے آج آپ نے کڑی بنانی ہے آج آپ نے اللو کی سبجی بنانی ہے آج آپ نے سویہ بین بنانی ہے آج آپ نے کردو کی سبجی بنانی ہے لوگ ڈاؤن کے دوران سرسہ میں پچیز ہزار سے زیادہ لوگوں کے لیے بھوجن وطرت کیے جا رہے ہیں اسکول میں منڈی کھولی گئی ہے وہیں اسکول میں بنے منڈی میں سوشل ڈسٹینسنگ کو لے کر پراشاسن بھی الٹ دکھا ڈی ایس پی راجیش کمار چیچی کے نتریتوں میں پولیس اسکول میں بنی منڈی میں تینات دکھی ایس ڈی ایم بھی سویم موجود رہے مارکٹ کمیٹی کے سچیو وکاس سیتیا نے ویوستہ بنانے کے لیے صرف ای رکشہ کو ہی پرویش کے انمتی دی ساتھ ہی سبجی آرکتیوں کی سگدہ کے لیے ٹینٹ کی ویوستہ کرائی گئی اس کے علاوہ اسکول کے پرویش دوار پر سینٹائیجر سے ہاتھ دھلوا کر ہی لوگوں کو انٹری دی جا رہی تھی اس کے علاوہ سواست ویبھاگ کی ٹیم بھی اسکول میں لگی منڈی میں آنے والوں کی تھرمل سکرننگ کر رہی تھی تاکہ کوئی سنکرمیت ویکتی اندر نہ سکے یعنی سرسا واسیوں کو سبجی کے لیے بھٹکنا نہ پڑے اس لئے سرسا ویدھائک نے لگڈاؤن میں شکشہ کے مندر کو سبجی منڈی میں تبدیل کر دیا ہے سرسا ویدھائک پورے سرسا کو اپنا پریوار مانتے ہیں اس لئے تو لگڈاؤن میں کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو اس کے لئے ہر پل ان کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں سرسا سے امیت تیواری کی ریپورٹ